آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئے سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو گجر برادری کے ایک مشہور بدماش ہمایو گجر کے دو بیٹوں نوید گجر اور ٹیپو گجر کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے دشمنداری میں اپنے درجنوں دشمنوں کو قتل کیا دو ہزار سات میں پنجاب پولیس کی انتہائی مطلوب افراد کی فہرش میں نوید گجر اور ٹیپو گجر کا نام سر فہرش تھا یہ پولیس کو قتل اقدام قتل اغوا برائے توان بھتہ وصولی اور اسمگلنگ جیسے مقدمات میں مطلوب تھے دو ہزار چار میں نوید گجر نے سیالکورٹ میں سلیم بٹ نامی شخص کو قتل کیا سلیم بٹ کے باپ نے ہمایو گجر کی مخبری پولیس کو انیس سو ستانوے میں دی تھی اور اس مخبری کے نتیجے میں ہمایو گجر بھولا سنیارا اور ناجی بٹ کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا تھا اسی رنجش میں اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے نوید گجر نے سلیم بٹ کو قتل کیا بٹ گروپ کا قبضہ گروپ کے لحاظ سے سیالکورٹ میں ایک بڑا نیٹورک تھا سلیم بٹ کے قتل کے بعد اس پرانی دشمنی نے نیا جنم لیا بٹ گروپ کے لوگوں نے جن میں سلیم بٹ کا بھائی ندیم بٹ بھی شامل تھا انہوں نے مل کر نوید گجر اور ٹیپو گجر کے گھر فائرنگ کی اس موقع پر نوید گجر مفرور تھا ٹیپو گجر کو مخالف بٹ گروپ نے چار فائر مارے لیکن خوش قسمتی سے ٹیپو گجر محفوظ رہا اس کے بعد نوید گجر، ٹیپو گجر اور ان کے کزنوں راشد گجر، رزوان گجر، سابر گجر اور کئی اور لوگوں نے مل کر ایک گروپ بنایا اور سیالکورٹ کے ان تمام علاقوں میں منشاعت فروشی کا کام شروع کیا جو علاقے بٹ گروپ کے کنٹرول میں تھے نوید بٹ پر قتل کا جو مقدمہ تھا اسے سیالکورٹ کے ایک یونین کونسل کے ناظم تنویر بٹ نے ختم کروایا منشاعت کے دھندے میں گجر گروپ نے بٹ گروپ کا منافع آدھا کر کے رکھ دیا تھا دو ہزار چار کے شروع میں جب بٹ گروپ کے لوگوں نے گجر گروپ کے لوگوں کو راستے میں روک کر علاقہ چھوڑنے کی دھمکیاں دی تو گجر گروپ کے لوگوں نے جن میں نوید گجر اور ٹیپو گجر بھی شامل تھا ان سب نے بٹ گروپ کے پانچ لوگوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گجر گروپ اس واقعہ کے بعد علاقے سے فرار ہو گیا اسی عرصہ کے دوران گجر گروپ نے بٹ گروپ کے سربراہ آزم بٹ کو دھمکیاں دی کہ اگر ان پر بنے مقدمات واپس نہ لیے تو گجر گروپ کے لوگ آزم بٹ کے بیٹوں کو اغوا کر کے قتل کر دیں گے ان دھمکیوں کے خوف سے بٹ گروپ نے یہ مقدمات واپس لے لیے بٹ گروپ کے بہت سے لوگ اس واقعہ کے بعد بٹ گروپ سے علیدہ ہو گئے بہت سے لوگ گجر گروپ میں شامل ہو گئے اسی عرصہ کے دوران بٹ گروپ کے سربراہ آزم بٹ تبی موت انتقال کر گیا پورے سیالکوٹ شہر میں گجر گروپ کا نام تھا اور چرچہ تھا گجر گروپ کے لوگوں نے سیالکوٹ کی گلہ منڈی، بکر منڈی، ہوتلوں، اڈوں، بس، اسٹینڈوں سے مہانہ دس ہزار پہ بتہ لینا شروع کر دیا کچھ بس والوں نے جب بتہ نہ دیا تو گجر گروپ کے لوگوں نے چند بسوں اور ویگنوں کو آگ بھی لگائی سیالکوٹ شہر کے خراب حالات کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے پنجاب کے آئی جی نے کاؤنٹر ٹیلریزم ڈپارٹمنٹ کے ایس پی منظور وسیم کو ڈی پیو سیالکوٹ تائنات کر دیا اور اسے مکمل اختیارات دے دئیے گئے ڈی پیو نے جب گجر گروپ کے خلاف اپریشن کرنا شروع کیے تو ان کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا جبکہ کچھ گجر گروپ کے لوگ فرار ہو گئے گجر گروپ کو سیالکوٹ کی پیپل پارٹی کی سپورٹ مہیا تھی اور گجر گروپ اسی سیاسی جماعت کے لیے سیالکوٹ میں شروع سے کام کرتا رہا کہا جاتا ہے کہ جب بینزیر بھٹو سیالکوٹ میں آئی تو اس وقت دو ہزار تین کا دور تھا جب مسلم لیگ کے لوگوں نے بینزیر بھٹو کی گھاڑی کا گھراؤ کیا تو نوید گجر اور ٹیپو گجر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پارٹی کے کہنے پر مسلم لیگ کے دو اس وقت کے موجودہ ایم پی ایس کو قتل کر دیا جن کی شہ پر بینزیر بھٹو کی گھاڑی کو روکا گیا تھا اس کے بعد پولیس نے گجر گروپ کی خلاف کاروائیاں مزید تیز کر دی ان کاروائیوں کے دوران نوید گجر اور ٹیپو گجر کے پولیس کے ساتھ چار پولیس مقابلے ہوئے ان میں سے دو پولیس مقابلوں میں جن میں نو پولیس والے قتل ہو گئے جبکہ تیسرے پولیس مقابلے میں ڈیپیو سیالکورٹ برائے راہ شامل تھے اور ٹیپو گجر نے اسے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ان مقابلوں میں پانچ گجر گروپ کے لوگ میمارے گئے تھے گجر گروپ سیالکورٹ میں ہمایو گجر بھولا سنجارہ کے نام سے بہت مشہور تھا لیکن ہمایو گجر کے بیٹوں نے آنے کے بعد گجر گروپ کو علاقے میں ایک نئی پہچان دے دی دو ہزار چھے میں گجر گروپ نے اپنے گرفتار بندوں کو چھڑوانے کے لیے اسلام آباد سے دو انٹرنیشنل ہائی کمیشنر کو اغوا کیا اور پولیس نے ان سے معاملات تیہ کرنے کی کوشش کی جب پولیس نے سیاسی لوگوں کے ذریعے ان کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کی آفر کی تو گجر گروپ کے لوگ مان گئے اور اس ڈیل کے تحت پولیس نے گجر گروپ کے گرفتار لوگوں کو چھوڑا اور بدلے میں گجر گروپ نے دونوں انٹرنیشنل ہائی کمیشنر کو چھوڑ دیا اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد ہی پولیس نے گجر گروپ کو پولیس مقابلے میں مارنے کی کوشش کی لیکن گجر گروپ نے انہیں گرفتاری نہ دی اور پولیس کا مقابلہ کیا اس مقابلے میں تقیباً نو ہزار گولی چلی اور یہ مقابلہ نو گھنٹے جاری رہا اس مقابلے میں ہمایو گجر کا ایک بیٹا ٹپو گجر اور چودہ لوگ مارے گئے جبکہ پولیس کے دو ڈی ایس پی سمیت چار پولیس اہلکار قتل ہو گئے تھے نوید گجر اور کچھ دیگر لوگ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور بعد میں باراستہ ایران دبائی چلے گئے کچھ عرصے بعد نوید گجر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دبائی انٹرنیشنل بینک میں اس وقت کی ایک سب سے بڑی ڈکیٹی کی جس میں چار کروڑ روپیہ چلائے گئے یہ دبائی کی تاریخ کی ایک مشہور اور سب سے بڑی ڈکیٹی تھی جسے بی بی سی انٹرنیشنل نیوز چینل نے ہیڈ لائن کے طور پر چلایا تھا دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ ساری انفارمیشن ایک سابق گورنمنٹ افسر سے لی گئی ہے انفارمیشن کے مطابق دبائی کی پولیس نے جب گجر گروپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو دبائی کے ڈاؤد ابراہیم نے گجر گروپ کے لوگوں کو پناہ دی اور بعد میں انڈرورڈ کے ڈاؤد ابراہیم نے گجر گروپ کو اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا داؤد ابراہیم نے انڈیا کے مشہور اور امیر بزنسمن مکیش امبانی کے پارٹنر ویجے کمار کو دبائی میں نوید گجر کے دوستوں سے قتل کروا دیا اور پولیس سے بچنے کے لیے اور نوید گجر گروپ کو بچانے کے لیے داؤد ابراہیم نے گجر گروپ کے لوگوں کو ملائشیا بجوا دیا تھا دو ہزار ساتھ میں پیپل پارٹی کی حکومت آنے کے بعد پیپل پارٹی نے نوید گجر اور اس کے ساتھیوں کو یقین دلایا کہ حکومت ان کی ان مقدمات سے نکلنے میں مدد کرے گی اور پیپل پارٹی نے ان کی مدد بھی کی نوید گجر اور اس کے دوست پاکستان واپس آ گئے حکومت نے خود ان پر مقدمات کھلوائے اور بعد میں پیپل پارٹی کے اہم اور بڑے نام کے وکیلوں نے نوید گجر اور اس کے ساتھیوں کے مقدمات کو لڑا اور انہیں عدالت سے باعزت بری کروانے میں ان کی مدد کی دبائی حکومت نے جب پاکستان کی پیپل پارٹی کی گورنمنٹ سے ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا تو ان کے پاس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے حکومت پاکستان نے ایک جواز بنا کر ان کی دبائی حکومت کو نہ دینے کا ایک بہانہ بنایا عاصف علی زرداری نے دو ہزار نو میں نوید گجر کو لڑکانہ میں ایک کھانے پر زہرانے پر دعوت دی جس میں زرداری نے نوید گجر کا سونے کا پسٹل توفے میں دیا اس ملاقات کے بعد نوید گجر اور اس کے کچھ دوستوں کو کینیڈا کے مستقل پرمنٹ ریزیڈیسی حکومت کی طرف سے لے کر دی گئی آج کل نوید گجر اور اس کے ساتھی کینیڈا میں محکیم ہیں کچھ عرصہ پہلے کینیڈا میں بھی ایک جھگڑے میں گجر گروپ نے انڈیا کے ایک سکھ گروپ کے دو لوگوں کو قتل کر دیا تھا یہ صرف ایک ہوائی بات تھی لیکن اس جھگڑے میں قتل ہونے والے دو سکھ لوگوں کو گجر گروپ نے نہیں بلکہ سکھ گروپ کے ہی دوسرے لوگوں نے قتل کیا تھا اور پولیس نے نوید گجر اور اس کے ساتھیوں کو کینیڈا میں کلیئر کر دیا ہے میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں دوستو میں بہت محنت کر کے ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتا ہوں پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ جرائیم کی دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں برائی کا کام ہمیشہ برائی ہوتا ہے اور بعد میں نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے میری تمام ماں باپ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پروری پر خواست توجہ دیں